اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 458 اور آج کے اس پیج میں ہم سورہ سات کا اختتام اور سورہ زمر کا آغاز کریں گے تو سورہ سات کی آیات ہیں ایٹ فور سے لے کر ایٹ ایٹ تک اور سورہ زمر کی آیات ہیں زیرو ون سے لے کر زیرو فائی تک اور یہ دونوں سورتیں ایک سورہ کا آخری اور دوسرے سورہ کا آغاز ایک ہی صفحہ میں مل جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فالحق والحق اقول دیکھیں اطلاق میں قال فالحق اور دوسرا الحق تو پہلے پیش ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حق یعنی حق ہے یہ تو مفتدہ اور خبر ہمیشہ اس پر پیش ہوتا ہے اور دوسرا حق اللہ تعالیٰ اقول میں کہتا ہوں تو اقول کا مفعول بھی ہے تو مفعول بھی پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے تو یہ ایرہ بھی حالت یاد رکھے گا تو ذکر چل رہا تھا گوشتہ صفحہ میں شیطان جی شیطان کا کلام اور وہ محلق مانگ رہا تھا اسے محلق دی گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یعنی ہماری جانب سے جو فیصلے یہ سب حق ہیں یہ دین حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں تو اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنویے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا مِنْكَ وَمِنْ مَاْتَبِعِهِ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ضرور ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے یعنی سیطان سے اور تیری جو کوئی پیروی کرے گا ان سے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی تردد نہیں تو اے رسول آپ یہ بات نہیں مان رہے ہیں تو کہہ دیجئے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ کہہ دوں کہ میں تو تم سے اس کے مقابل میں یعنی جو دعوت دین دے رہا ہوں کوئی عجرت تو نہیں مانگ رہا ہوں کوئی عجر نہیں مانگ رہا ہوں کوئی مقابل نہیں مانگ رہا ہوں اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں تکلف یعنی کیا بناوٹ ظاہرداری یہ تو دین میں بھی ہوتا ہے تکلف عام معاملات میں بھی جیسے مہمان سے کہتے ہیں تکلف نہ کیجئے مطلب ظاہرداری اور ہو حقیقت اور روایسہ نہ کیجئے تو میں بھی کوئی تکلف نہیں کر رہا ہوں بلکہ جو بات ہے سچی اور حق وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں بلکہ اس کی شراحور یہ کہ میں تکلف نہیں کرتا ہوں یہ تو نصیت ہے سارے جہاں والوں کے لئے سارے جہاں والوں کے لئے نصیت ہے مگر قبول کون کریں گے متقی پریزگار مؤمنین نبع خبر ضرور ضرور جانگے اللہ تعالیٰ کی جو خبر ہے جو خبر دے رہے ہیں وہ خبر کونسی جانتے ہیں قیامت تو ایک وقت کے بعد ابھی تم نہیں مان رہے ہو لیکن کل ضرور جان لوگے ایک وقت کے بعد لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے جو عزیز ہے غالب ہے حکمت والا ہے دو صفتیں آئی ہیں اور مشرقین کو یہی شک تھا لا ریب فی کہ یہ کس کی جانب سے اتاری گئی ہے کہاں سے لاتے ہو تو کہا جا رہا ہے کہ اس اللہ کی جانب سے جو غالب ہے اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا اور حکمت والا ہے اِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَلَّهُ الدِّينَ ہم نے اتاری آپ کے طرح کتاب سچی اور پکی آپ اللہ کی عبادت کیجئے اسی کے لئے عبادت کو خالص کرتے ہوئے تو خالص عبادت مطلوب ہے نہ کہ کسی کو شریک کرنا تو اس کی وضاحت مزید آ رہی ہے الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب انکفر سنو اللہ ہی کے لئے ہے خالص عبادت اب جو خالص عبادت اللہ ہی کے لئے نہیں کرتے ہیں تو وضاحت سے بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی سوا اولیاء افتیار کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اینے مشرقین جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہ کر ان کی پوجا شروع کر دیتی تھی تو وہ ولی کی جمع اولیاء ہم ان کی عبادت جو کرتے ہیں اس کا مقصد مرتبے میں اللہ کی قریب کر دیں ذلفا مرتبہ درجہ یہ مشرقین کہتے تھے آج ہمارے بھائی بھی یہ کہتے ہیں کلام پاک ہمارے پاس موجود ہیں ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور ان جیسی کئی آیت ہیں لیکن پھر بھی وہ وہی عمل کرتے ہیں جو قریش نے کیا تھا اور یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی نظروں نے آج کرو تو ہمارا ہماری رسائی کر دیں گے تو سمجھائیں یہ تو مشرقین مکہ کا شیوہ ہے تو کیا آپ اس شیوہ کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے دیکھیں انو اللہ یحکوم بینہوں یہ جو اختلاف کرتے تھے نا اس میں یہ تو سب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں کیا وہ ان مزارت کے پجاریوں کے حق میں فیصلہ کریں گے نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو اگر وہ شرق کر رہا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے وزا سنیے ان اللہ لا یحدی وہ تو ہدایت ہی نہیں دیتے جو جھوٹا ہے ناشکرا ہے کفا نبال کا قسیقہ ہے اچھا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فلسطین جویں بیٹیاں ہیں یا کہ کچھ اولیاء ہیں تو سنیے لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا لَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ اگر اللہ چاہتا کہ اولاد بنائے ولد کے معنی لڑکا لڑکی اولاد کسی کو لَصْطَفَى تو چُنتا اختیار کرتا مخلوقات میں سے جسے چاہے تو یہ کیا بات ہے کہ لڑکیاں ہی چُن لیں بَقَوْلْ مُشْرِقِينَ کہ فرشتیں اللہ کی لڑکیاں ہیں تو لڑکیاں بیسے چُنیں جبکہ ہر فرد لڑکا اُنہا پسند کرتا تھا تو سبحانه وَاللَّهُ الْقَهَارُ اِسْتِ بَات سے پاک ہے وہ کسی کو اولاد نہیں بناتا وہ اللہ الواحد یقتہ ایک اکیلا ہے اور سنیے قحار بھی ہے جب قحار ڈھاتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور واحد یعنی یقتہ ایک اکیلا قحار یعنی جب ایسا قحار ڈھائے تو کوئی بھی اسے مسقح قحار کو روک نہیں سکتا اور ایسی صفت ہے عزیز اس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا تو وہ بھی صفت آرہی ہے خلق السماوات والأرض بالحق یکوبر اللیل علن نهار و یکوبر النهار علن لیل و سخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسم ماء علا هو العزیز الغفار آسمن و زمین کو سچ بلحق یعنی کیا برحق یعنی تدبیر کے ساتھ پیدا کیا دیکھیں حق کلام پاک کے ساتھ بھی آتا ہے دین کے ساتھ بھی آتا ہے زمین و آسمان کے ساتھ بھی آتا ہے تو یہاں تدبیر کے ساتھ اور برحق بنایا ہے زمان اس آسمان ہے ہم نہیں جانتے لیکن کچھ ہوا کچھ بھی نہیں اور لپیٹتا ہے رات کو دن پر دن کو رات پر نہیں ڈھاکتا ہے اور مسخر کیا سورج اور چاند کو ہر ایک میں سے اپنے مدت مقررات تک وہ چلے گا اب سنیے اوپر والی آیت میں واحد قحار یہاں عزیز اور گفار تو قحار یعنی سخت گذب دھانے والا اور عزیز ایسا کہ جب کوئی اس کا فیصلہ کرے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا لیکن قحار ہے عزیز ہے اس کے باوجود غفار ہے مبالگہ پسے گا یعنی کوئی رجوع کرے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کیا غفار بخشت دیتا ہے تو آج اتنا ہی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی